شہر حیدرباد کے حلقے کاروان سے مجلی سے رکنے اسمبلی کوسور مہیدین نے آج منگل کو اپنے حلقے کے ایچ پی اور انڈین گیس ایجنسیوں کا دورہ کرتے ہوئے گیس کنیکشن کے لیے کی وائی سی کروانے پہنچی عوام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے عوام سے ملاخات کی اس دوران انہوں نے گیس ایجنسی کے ذمہ داران سے بھی بات کرتے ہوئے معاملے کی تفصیلات حاصل کی جس پر ایجنسی کے ذمہ داران نے رکنے اسمبلی کو بتایا کہ ایسا کوئی سرکولر نہیں آیا ہے بعد عزہ رکنے اسمبلی کوسور مہیدین نے عوام کو کہا کہ ایجنسی کے ذمہ داران نے اندرون پندرہ دن آپ کے گھروں پر ہی کی وائی سی کروانے کا تیخن دیا ہے فیلحال آپ لوگ اپنے اپنے گھر جا کر انتظار کریں اس موقع پر مجلس پارٹی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین اور بدر الدین کے علاوہ گیس ایجنسی کے ذمہ داران اور مجلس پارٹی کارکنان موجود تھے موسیقی شہر ادرباد سمیت تلنگانہ بھر میں آج کل گیس ایجنسیوں پر عوام کا حجوم دیکھا جا رہا ہے جو ای کے وائی سی کروانے آ رہے ہیں دراصل کانگریس نے انتخابی مہیم کے دوران چھے گارنٹی کے تحت گیس سیلنڈر پانچ سو روپے میں دینے کا اعلان کیا تھا اب عوام میں یہ افوائیں گشت کر رہی ہیں کہ پانچ سو روپے میں گیس حاصل کرنے کے لیے ای کے وائی سی کرانا ضروری ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے سید جمیل نے موتی نگر کے ایک گیس ایجنسی کے مینجر اور کچھ ساریفین سے بات کی آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا آداب ناظرین بی بی نیوز ٹینل میں آپ کا استقبال ہے مہیم سید جمیل احمد جیسا کہ آپ جانتے ہیں تیلنگانہ میں کانگریس کی گورنمنٹ آنے کے بعد چھے اسکیموں کا اعلان کیا گیا تھا اسی میں سے ایک اعلان یہ کیا گیا تھا کہ پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر ہوگا عوام میں بیچے نہیں دیکھی جا رہی ہے KYC کے لیے لوگ ایجنسیز کی پاس اور ای سیوہ می سیوہ کے پاس لائن لگا رہے ہیں تو آئیے اسی سلسلے میں میں آیا ہوں موتی نگر دیپک گیس ایجنسی میں آئیے دیپک ایجنسی کے مینجر سے میں آپ کی بات کرانے کی کوشش کروں گا بتائیے سب یہ جو عوام میں بیچے نہیں دیکھی جاری پبلک بہت زیادہ پریشان ہے جیسا مطلب پانچ سو روپے سیلنڈر کر کے ابھی گورنمنٹ کی طرف سے تو آفیشلی کوئی ڈیکلیر نہیں ہوا پھر یہ KYC کرانے کے لیے اتنے پریشان پھر رہے لوگ آپ کے پاس دن بھر میں کتنے لوگ آ رہے اور آپ ان کو کیا بول کے وہ کر رہے یا KYC آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں سر ایکچولی گورنمنٹ جو سکیم لانچ کر رہے ہیں سر یہ اپنا تریوان تریڈی ساپ نے مگر ابھی یہ سٹارٹ نہیں ہوا مگر پبلک جو پوریشان میں ہے آکے KYC کرو ہمارے اپڈیٹ کرو پانچ سو میں جاس آرہا جینوری فس سے بھول کے کر رہے ہیں مگر ہم لوگا تو ابھی فیلال KYC تو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈیلی مینیمام 500-2000 میمبر ہمارے آپس کو آرے ہیں مطلب یہ کیا KYC کا کوئی لازٹ ڈیٹ وغیرہ کچھ ایسا ہے کہ ایسے ڈیٹ کچھ بھی نہیں ہے سر اپنے گورنمنٹ ڈیو آنے کے بعد تو لازٹ ڈیٹ جب رہتا یہ مطلب یہ KYC جو کرانا ہے ایکچولی KYC جو کرانا ہے آپ کو یہ KYC کیا مطلب یہ کئی سے مطلب پورے پورے جتنے بھی لوگ ہے آپ کے سبسکرائب مطلب آپ کے کسٹرمر سے ان کو پوروں کو ساروں کو کرانا ہے یہ چیز KYC بولتو ساراں کو یہ کرنا نا پڑتے سب وہ آئیریس لے رہے ہیں آئے تو فنگرپرینٹ تو مطلب ابھی یہ اس کا لازٹ ڈیٹ تو کچھ بھی نہیں آیا تو آپ عوام سے کیا بولنا چاہیں گے کیونکہ عوام تو اتنا آپ خود دیکھ رہے آپ کے پاس 500 سے لے کے ہزار ادمی ڈیلی آ رہے ہیں اپروش ہو رہے ہیں تو یہ لوگ کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہم لوگوں تو کسٹمروں کو بول رہے صاحب ابھی تو فیلا لازٹ ڈیٹ کچھ بھی نہیں ہے پریشان مت کرو ویٹ کرو آرام سے آتا جیو پہلا پاس ہونے دے اس کے بعد اس کو ٹائم دیتا لازٹ ڈیٹ اس کے بعد ہی 500 کا گیاس چال ہو ہوتا بول کے کسٹمر کو تو انفرمیشن تو ہم لوگاں دے رہے ہیں ابھی بتائیے یہ کیسی جو ہے آپ کے کسٹمرز کو کلیر ڈکلیر یہ کر دیجئے کیا یہ سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے کیسی کرانا سر ایکچولی یہ کیسی جو ہے نا سر یہ سنٹرل گورنمنٹ کی سکیم ہے ہمارا سٹیٹ کا تو نہیں ہوتا سٹیٹ کا ہونا بولے تو ریواند ریڈی صاحب نے جو انہوں 500 میں گیاس دینا چاہ رہے نا وہ کس کو دیتا دیپم کنیکشن کو دیتا نہیں تو بلو پیورٹی لائن نا یہ جولہ کنیکشن کو دیتا وہ تو ابھی ڈکلیر نہیں ہونا سر یہاں پر آج آپ کے بھائی سے کرانے کے لیے آئے کرانے آئے اکور نمبر بھی چینج کرانے نہیں ہوتا گتے میرا بینکہ اکور نمبر پہلے کا نائے اس میں ہے اب نہیں ہوتا بولے تو لاہو بور رہے ہاں سر اچھا یہ کی بھی سیٹا یہ 500 روپہ میں سلنڈر ہونے والا ہے بول کہ آپ's اسی سیل سلے میں آئے یا پھر نئی نئی کرا کے رکھوں گی اسا کچھ کچھ آئے کرا کے رکھوں گی پولی بور رہے کرا کی بہر رہے پانسو روپے میں سلنڈر پانسو روپے اکون میں آتے بور رہے ہیں گیس کنیکشن پر ای کے وائی سی کرانا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ کس کو یہ کام کروانا ہے جن لوگوں کو الپی جی سلنڈر پر پہلے سے سبسیڈی مل رہی ہے جیسے کہ پی ایم وجولہ یوجنا کے تحت حاصل کیے گئے گیس کنیکشن کے ساریفین اور دیگر ساریفین جن کو پہلے سے گیس سلنڈر پر سبسیڈی مل رہی ہے صرف انہیں ہی 31 دسمبر سے پہلے ای کے وائی سی کروانا ہے جی ہاں اگر آپ کو گیس پر سبسیڈی ملتی ہے اور آپ اسے چاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جلدی ہی ای کے وائی سی کروانا ہوگا اس کے لیے آپ کو اپنی گیس ایجنسی جانا پڑے گا وہاں ای کے وائی سی آدھارکارٹ اور بائیومیٹرک میشن کے ذریعے کیا جائے گا 31 دسمبر آخری تاریخ ہے پیش کرتے ہیں لو بجڈ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع حیدرباد ائرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے حیدرباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے خرید سٹار لغجری ہوتلز میں خیام تین وقت ذائقے دار حیدربادی کھانا چائے اور لانڈری کی سہولت مولنگ کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت وہ تمام مخدس مقامات کی زیارتیں عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بکنگ کے لیے فوری ربط کریں ہمارا پتہ ہے ایک زیٹ ٹورز اینڈ ٹرائولز دارو سلام بینک بلڈنگ ایراغڑڈا مین روڈ ہیدرباد